ناظرین ملی ڈیویلپمنٹ اٹھارٹی کی جانب سے وہاں کے سولہ سا ملازمی پر ظلم کے پہارت اڑے گئے ہیں جب وہاں کے ملازمین لوگ ڈاؤن سے ایک روز قبل ایکس مارچ دوہزہ بیس کو اپنی تنخواہ لینے گئے جو ان کو گیارہ ماہ سے ادا نہیں کی گئی تھی ان کو بولا گیا آپ کو جون دوہزار انیس میں نوکلیوں سے نکال دیا گیا ہے یہاں ناظرین ملازمین کا موقف ہے کہ جون دوہزار انیس کے بعد ان کی روزانہ کی بنیاد پہ اٹینڈنس بھی ہوئی ہے اور ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہوتی رہی ہے ناظرین ملازمین کے ساتھ وہاں پہ ایک دھوکہ بھی ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین ان تمام ملازمین کے ایک لس پیش کی گئی ایک تشریف تحقیقات کے لیے کہ ان تمام ملازمین کے ڈیٹا ہم اکھٹا کر رہے ہیں ان سے سائن لیے گئے تمام ملازمین سے اور اس کو پاور آف اٹینڈنی کے تحت ہائی کورٹ پہ پیش کیا گیا اور اپنی پاس سے وکیل کر کے واپر مزدوبانی موقف دیا گیا کہ تمام ملازمین چاہتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ ٹیسٹ اور اسٹیار کے ذریعے ہو ملازمین کا موقف یہ ہے وہاں کے افسران اپنے رشتہ دار اپنے لوگ بھرتی کروانا چاہتے ہیں اس ویعہ سے ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہو رہا ہے اور ان کو نوکیوں سے نکالا جا رہا ہے ناظرین سی ایم مراد علی شاہ صاحب سے میرا مطالبہ یہ ہے آپ نے پریس کانفرنس میں بولا تھا کہ یہ تمام لوگ جو اپنی کمپنی سے نوکریہ نکالیں گے ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے ناظرین سی ایم مراد علی شاہ صاحب کی ناک کے نیچے ان کی ملیڈ ویرمین اٹھارٹی میں سولہ سو ملازمین کے ساتھ یہ زیادتی اور یہ آئیس پورے معاملے اپی پیس پارٹی کی خاموشی قابل تشفیش ہے ناظرین ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ان کو نمبر دیا گیا رہا ہے گورنمنٹ سب یہ رابطہ کریں ان کو بولا جا رہا ہے اس نمبر پر کانٹیک کریں جب وہ ان اس نمبر پر کانٹیک کرتے تو ان کو بولا جاتا ہے کہ یہ تو پریویٹ اداروں کے لیے گورنمنٹ کا اس سے کچھ تعلق نہیں ہے ناظرین اتنا ظلم وہاں پر ملازمین کے ساتھ ہوا ہے گیارہ ماہ سے ان کی تنخواہ ادھا نہیں کی گئی ہے اور اس پورے گیارہ ماہ میں ان کی گھر پر اب فاقہ کشی کا عالم ہے جن کی سیونگز جمع پونجیا تھی وہ ختم ہو چکی ہے گیارہ ماہ سے جس کو تنخواہ نہیں ادھا کی گئے گی وہ کیا کرے گا ناظرین یہ آپ جان سکتے ہیں ناظرین ان لوگوں نے پیس کلپ کے بعد تین مظاہرے بھی کرے اور اس کو میڈیا نے ہائلائٹ نہیں کر رہا کیونکہ ناظرین اس معاملے پر میڈیا کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے واقعہ افسرانہ نے اتنے طاقت وار ہے وہ میڈیا کو اس معاملے پر بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دائرہ ہے اور ملازمین یہ تمام سینئر سیاستدانوں سے اور تمام پارٹی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اپنے آئندہ کے لاعمل کا اعلان کریں گے کیونکہ ناظرین میں ان کی آواز بن رہا ہوں میں چاہتا ہوں آپ بھی ان کی آواز بنیں کیونکہ ناظرین یہ اپنی حق کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ان کا مطالبہ یہ ہے ان کی گیارہ ماہ کی تنخواہ ان کو فل فور ادا کی جائے ناظرین جس کے گھر میں گیارہ ماہ سے تنخواہ دانے کی گئے اس کے گھر کا کیا علم ہوگا ناظرین میں چاہتا ہوں سیئر مراد علی شاہ صاحب اس معاملے کا نوٹس لیں اور ان کے لئے جلسے جلن کو انصاف فرام کیا جائے ناظرین اور میں چاہتا ہوں آپ بھی ان کے لئے حق کی آواز اٹھائیں کیونکہ ناظرین ظالم کے خلاف آواز اٹھانا بھی جہاد ہے اپنا بہت زیادہ خیال وکھیے گا پاکستان زندہ بات